اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو آج ایک بار پھر پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی تیزی کے باعث آج پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں مزید سات نفسیاتی حدے بحال ہوئی اور ساتھ میں پاکستان سٹوک مارکیٹ کی حصے کی ملکیت میں نبے ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ کارٹ کیا گیا مزید ڈسکاس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے تفصیلات کے مطابق آج کاروبار کا آگاز مصبت انداز میں ہوا پہلے ایک گھنٹے کے دوران دیکھو اور انتظار کرو کی پولیوسی کے بعد دوسرے گھنٹے کے دوران پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں تیزی واپس آئی اور انڈیکس چالیس ہزار نو سو سات اشارہ تحتر پوائنٹ کی شطہ عبور کر گیا تھا اس کا تسلسل دوپر بڑا بجے تک جاری رہا اور پاکستانی سٹوک مارکیٹ کے سو انڈیکس اکتالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر گیا تھا دوپر تین بجے سو انڈیکس نے ایک مرتبہ پھر لمبی چھلانگ لگائی اور سو انڈیکس اکتالیس ہزار تین سو کی حد بھی عبور کر گیا تھا ایک موقع پر پاکستانی سٹوک مارکیٹ کے سو انڈیکس اکتالیس ہزار پانسو کی حد بھی عبور کر گیا تھا تاہم چند سیاسی معاملات کے باعث اس کا اقتتام چار سو چون سوٹ اشاریہ باونے پوائنٹ کی سطح پر ہوا اور انڈیکس اکتالیس ازار چار سو پوائنٹ کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا یعنی پورے کاروباری دوز کاروبار میں ایک اشاریہ اکسٹھ فیصد بہتری دیکھی گئی روہ ہفتے کے تیسرے کاروباری دوز درانے پاکستانی سٹوک مارکیٹ کے درانے تیس کروڑ اسی لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ کا شیئر کا کاروبار ہوا جن کی ملکیت پاکستانی روپے میں چھ ارب بائیس کروڑ تہتر لاکھ اکتالیس ہزار سے زیادہ بنتی ہے آج ہونے والی تیزی کے بعد اسیس کی ملکیت میں نبے اڑو روپے سے زیادہ کا اضافہ رکارڈ کیا جا چکا ہے معاشی مائیرین کے مطابق نئے سال کے آگاز میں مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے سٹوک مارکیٹ کی ایسیس کی خریداری ہوئی جبکہ نعم قوانین میں ترمیم کے حوالے سے آنی والی خبروں کے باعث بھی سرمایا کرو نے پاکستانی سٹوک مارکیٹ میں شیئر کی خریداری میں دلچسپی لی دوستو اگر آپ کو ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل جی نیوز کو بھی ضرور سائسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کے باڑے میں اپنا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں